السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear Students Class Dome کتاب الفلاح اسلامیت کی جو بک ہے اس کا جو چپٹر نمبر ہے وہ ہے تین سوم جو سے ہم کہتے ہیں اور جو سیرت طیبہ یہ چپٹر ہے اور ٹاپک ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی سب سے پہلے تدریسی میں کاسی طرف آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کا کوئی نوکہ مقصد ہوتا ہے اور جب آپ کچھ بھی پڑھتے ہو بغیر مقصد کے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو پڑھ کر کیا سیکھ ملتی ہے طلبہ رحم دلی کا مفہوم بتا سکیں نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے واقعات بیان کر سکیں رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار محبت اور نرمی سے پیش آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق پر بہت رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے آگے ہے رحم دلی کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور جانوروں سے بھی رحم دلی کرنے کا حکم دیا ہے جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجلس میں موجود بچوں کو دیتے بچوں کو اپنے سواری پر بٹھا لیتے اور ان سے پیار کرتے ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے چڑیا پریشانی کے عالم میں ان کے صد کے چکر کاٹنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کی وجہ معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فوراں چڑیا کے بچے گونسلے میں رکھ دے مکہ میں ایک بڑی عورت رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ آپ پر گوڑا پھینکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریف ہوتی لیکن آپ اسے کچھ نہ کہتے ایک دن آپ وہاں سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیکھ بال اور خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی سے متاثر ہو کر اس عورت نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہے رحمدلی کا ایک بہت بڑا فائدہ جس کی وجہ سے یہ وہ عورت جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئے اب ہم اس کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے کس کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا ہے اس کا انصر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک قوشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا پھل سب سے پہلے کسے دیتے تھے مجلس میں موجود بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا حکم دیا کہ چڑیا کے بچے کو واپس رکھ آو میں نے گونسلے سے نکالا تھا تو اس کو کہا کہ اس کو واپس رکھاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری عورت کے گھر کیوں گئے تمارداری کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بری عورت سے کیا سلو کیا بس کی خدمت کی ٹھیک ہے درز الفاظ کے معنی لکھیں رحم دلی نرمی رحم دل ٹھیک ہے جا ترس کرنا ترس کھانا کسی کے اوپر نمونہ مارڈل یا زندگی گزارنے کا طریقہ رحمت اس کو شفقت بھی بول سکتے ہیں آگے ہے یہ ایک الفاظی مدد سے خالی جگہ پور کے کہہ جیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم زمین والوں پر رحم کرو ڈیش تم پر رحم کرے گا آسمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بچوں کو اپنی ڈیش پر بٹھا لیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں سواری پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی سے متاثر ہو کر اس ڈیش نے اسلام قبول کر لیا اس عورت میں آگے میش دا کالم ملانے ہے رحم دلی تو یہ ہے چریہ کے بچے یہ گونسلے یہ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں مکہ میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے سب کی مدد سے رحم دلی کی آئی کا ترز ملک ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا بیجا ہے رحم دلی کی حدیث جو ہے وہ آپ نے لکھنی جو آپ نے پڑھی ابھی تم زمین والو پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم آگے ہے یہ آپ کا وقت ہے یہ آپ نے خود سے کرنا ہے رحم دلی کا چہارت ہے رحم دلی کے علاوہ کوئی سی پانچ اچھی عادت لکھیں کوئی بھی آپ اچھی عادت لکھ سکتے ہیں مثلا سچ بولنا اور رحم دلی کے علاوہ کوئی بھی کوئی سی اچھی عادت لکھنی ہے سچ بولنا بھی اچھی عادت ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ٹھیک ہے یہ بھی اچھی عادت عادت اور نماز بڑھنا فضول مت بولنا یہ بھی اچھی عادت ہے کہ بلا مقصد فضول اور کسی باتوں کو کوئی مقصد ہی نہ ان باتوں اور چھوٹوں سے پیار کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہے بیٹا ہمارا سارا بک وک اسلام علیکم بیلتا رہے ٹھیک ہے بیلتا رہے